ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش رامدید کہتے ہیں ہر گھر کا مسئلہ ہے اور بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے سب کا مسئلہ نہیں ہے لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے ویٹ کیسے کم کرنا ہے مٹاپے کو کیسے بھگانا ہے فٹ اور سمارٹ کیسے نظر آنا ہے ہم نے بلکی ساپا سے اس حوالے سے بات کی تھی آپ کو دکھا دیتے ہیں ہم ایسا بلکی ساپا موجود ہیں اسلام علیکم آپا گوڈ مارننگ کیسے ہیں جب بھی آپ سے ملاقا دوں گے پہلے سے زیادہ فریش پہلے سے زیادہ ینگ پہلے سے زیادہ آپ مجھے خوبصورت نظر آتی ہیں کیا وجہ ہے آپ کا حسنے نظر ہے اچھا اب بہت سے لوگ جو کہ اسپیشلی اس وقت گھروں میں بیٹھے میں دیکھ رہے ہیں خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ جی گھر میں ہم کام شام بھی کرتے رہتے ہیں اور سٹیرز بھی ہم یوز کرتے ہیں پھر بھی نہیں ہوتا پہلی چیز کیا کرنی چاہیے کہ موٹاپا ہے کیوں ٹھیک ہے سیڑھیاں چڑھ کے اتر کے پھر آپ کے گھٹنے ختم ہو جائے ہے نا تو پہلے یہ دیکھنا چاہے کہ آپ کو موٹاپا ہے کیوں انٹرنل ایشوز کیا ہیں کیا تھائرویڈ ہے آپ کو کیا خون کی کمی ہے یا کوئی اور انٹرنل ایشوز کلسٹرول بڑھا ہے وہ خود ساری ریزنز ہوتے ہیں یا کوئی آپ ایسی عدویات استعمال کرے ہیں جو موٹاپے کا باعث بنتے ہیں بعض اوقات ہارمونز آپ کے چینج ہوتے ہیں اور تم بھی آپ موٹے ہو جاتے ہیں وائٹمین ڈی 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 کی کمی کی وجہ سے بھی اوبیسٹی ہوتی ہے اب دیکھیں نا اگر ہم اپنے آپ کو انٹرنل ہی نہیں جانیں گے کہ کیا ہے تو آپ علاج کیسے کریں گے چھیک ہے اب آتے ہیں کہ اگر آپ کو اور خواتین میں ہارمونز کے ساتھ پولیسسٹک اووری سنڈروم پی سی او ڈی پی سی او ایس یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے اوبیس ہو جاتے ہیں فیٹی لیور تو آج کو سب کو بلکل فیٹی لیور تو میرے خیال میں ہر تیسرے بندے کو ہے اب اس سے بچا کیسے جائے اچھا ہم لوگ بہت زیادہ آپ دیکھیں یوٹیوب بغیرہ پر جاکے کورین سکن کورین یہ اس طرح لیکن کبھی ہم نے ان کی ڈائٹ دیکھی ہے ان کی ڈائٹ میں کیا ہے ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ان کی سکن اتنی اچھی ہے تو وہ کیا ڈائٹ لیتے ہیں وہ اوبیس کیوں نہیں ہوتے ہم نے کبھی نہیں سوچا کیا پھر ایک ہی کہتے ہیں کہ آپ کی جو اندر جاتا ہے وہ ہی آپ کی سکن پر نظر آتا لگانے سے پوچھنے جاتا کھا لیں آپ اس سے بہترہ جی جی you are what you eat میں ہمیشہ یہ آپ لوگ کو بتاتی ہوں آپ وہی نظر آوگے جو آپ کھاؤگے ہمیں زبان کا چٹھارہ ہمارا چھٹتا نہیں ہے اگر مٹاپے سے بچنا ہے تو آپ نے جو نا گی تیل چینی چھوڑنا ہوگا میں کیٹو ڈائٹ کی تو بات ہی نہیں کریں پروٹین تو بہت اچھے آپ کو کوئی بھی پروٹین ملے کیونکہ آپ کا ماس چھو ہے نا وہ پروٹین سے بنایا ہمیں چاہیے میٹابلزم کو فاسٹ کرنے کی چیزیں جو آپ کی ڈیٹاکس کریں لیور کو میٹابلزم فاسٹ کریں اور آپ کی ٹاکسک چھو ہے نا باڈی سے نکالیں اس کی لیے سب سے بہترین چیزیں آپ کے کچن میں موجود ہیں تو کچن میں چلے جاتے ہیں آج فیصل اور آپ جا رہے ہیں کچن میں اور بہت ساری ایسی کچن میں چیزیں واقعی موجود ہوتی ہیں جن کو ہم نظر آداز کرتے ہیں اور جانتے ہیں آپ سے کہ آپا بتائیے جی بالکل میں بتا دیتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ جو ہے نا سب سے پہلے جو بات کروں گی جو میٹابلزم کو بہت فاسٹ کرتا ہے وہ ہے دار چینی یہ آپ کے ایک وقت کی ڈوز ہے اب دو طریقے ہیں یا تو آپ کھانا کھا رہے ہیں یا پورا دن جب آپ پانی پیتے ہیں تو وہ پانی دار چینی والا ہو تو پورے دن کا جو پانی پیتے ہیں تو اس میں یہ ٹکڑا نہیں جائے گا اس میں سے دو اور ٹکڑے کر کے ہم ڈال دیتے ہیں یہ آپ کی پورے دن کی جو پانی آپ پییں گے تو اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا ہاں البتہ خواتین مقصود ایام میں اس کا استعمال نہ کریں اچھا نیکسٹ جو ہے پیٹ کے امراض کے ساتھ میں بتا دیتی ہوں آپ نے اجوائن اور سفید زیرہ ٹھیک ہے آپ میں چمچ دے دیں گے چھوٹی والے چھوٹا چمچ ٹھیک ہے اچھا یہ یہ دیتاکس وارٹر کن کے لیے اچھا ہوگا جن کو یو ٹی رہتی ہے اور میں دے کے امراض رہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے میں یہاں پر دیکھے تھوڑا سا پانی ہے لیکن آپ نے پانی زیادہ لینا ہے پورا اور پورا دن آپ جو ہے لیکن پانی آپ کا گرم ہونا چاہیے آپ نے ایک چمچ اور یہ آپ نے دالا دو چمچ اس میں آپ نے اجوائن ڈالا ایک چمچ اور تیسری چیز جو بہت ہی بہترین ہے آپ کی کڈنی کے لیے کڈنی کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے وہ ہے رائی دانا اچھا یہ آپ نے ڈالا ایک ٹی سپون ٹھیک ہے اس کو ڈے لیٹر پانی کرنا ہے آپ نے اچھا اب یہ نہیں کرنا کہ یہ بھی آپ پی رہے ہو اور آپ یہ بھی اس طرح بھی کر رہے ہو تو آپ آلٹرنیٹ کریں ایک ہفتہ آپ نے جو ہے دارچنی والا پانی پیا ایک ہفتہ پھر آپ نے یہ والا پانی پیا اس طرح آلٹرنیٹ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ آپ اس کے انفیلیٹرین سے آپ دوبارہ مجھے بتا دیں جی بالکل میں نے اس میں زیرہ لیا ہے دو چمچ اجوائن لیا ہے ایک چمچ اور رائی دانا لیا ہے ایک چمچ یہ سارے آپ نے کھولتے گرم پانی میں ڈالنا ہے اس کے بعد جو ہے ڈیر لیٹر پانی آپ نے پینا ہے پورا دن تو انشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑے گا اور یہ خالی پیٹ لازمی پیئیں اچھا تیسری اب میں سنگل سنگل ریمیڈیز بتا دیتی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی دوا ہو یہ میتھی دانا میتھی دانا ان کے لیے بہت اچھا ہے جن کو ہرمونل ایم بیلنس ہوتا ہے یہ میل فیمل دونوں کے لیے ہے یا جن کا کلسٹرول بڑھا ہوتا ہے آپ نے چھٹکی میتھی دانا لینا ہے اور چھٹکی اگر آپ چاہیں تو اس میں کلونجی ملا لیں نہیں تو یہ سنگل ریمیڈی بہت اچھی ہے اس کو جتنا آپ پانی میں ڈالیں گے جتنا یہ نرم پڑے گا تھوڑا سا کرواہٹ ہوگی لیکن ویٹ میلز آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے فلیکسیڈ بہت اچھے ہوتے ہیں فلیکسیڈ آپ نے کیا کرنا ہے پہلے توے پہ بھوننا ہے کبھی بھی اس کو جو ہے آپ بغیر بھونے استعمال نہیں کریں گے بھوننا ہے جلانا نہیں ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا توا گرم کیا اور آپ نے اس کو ڈال کے ہلکا سا چلا دیا بس آپ کی فلیکسیڈ تیار ہوگی کوئی ضرورت نہیں کہ اس کو آپ جو ہے گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ کریں آپ اس کو ویسے ہی ایک سے دو چمچ لے لیں ٹھیک ہے اور اس کا لینے کا طریقہ بھی جو ہے اثر کے وقت جب آپ کا پیٹ خالی ہو یا صبح خالی پیٹ یہ دو چمچ بھر کے میل کے لیے ہے ایک چمچ بھر کے فی میل کے لیے آپ نے پہاڑی پوردینہ لینا ہے پچاس گرام آپ نے اس میں سونٹ ڈالنا ہے پچاس گرام ٹھیک ہے کالے میرچ آپ اس میں ڈالیں گے دس ادت ٹھیک ہے گین کے آپ دس ادت ڈال دیجئے گا یہ بھر کر میں نے رکھا ہے حلدی یہ آپ ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے اور اس میں دارچینی کے دو بڑے ٹکڑے دال دیجئے گا ٹھیک ہے جب آپ ان سب کو پیسیں گے اور اس میں پھر آپ رائے دانا ایک چمچ ڈال دیجئے گا جب آپ اس کو پیسیں گے تو یہ اس طرح بن جائے گا رائے اچھا پاوڈر بھی ہے جی یہ اس کی فانل فارم بنے گی یہ فارم بن جائے گا ایک گلاس پانی کے ساتھ لے لیں پنچ تھوڑا سا پانی میں ڈال کے لے لیں کبھی بھی پھکی پھانکے نہیں کیونکہ وہ آپ کے گلے میں اٹک جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک آپا تھینکیو سو مچ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں آپ کے کچن میں ہوتی ہیں ہماری امیوں کو پتا ہوتی ہیں اور ہم جا کے کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ دارچینی یہ سونا ہے سر اور آپ جو ہے اس کو مس کر رہے تھے جتنے بھی خاتین جتنے بھی مرد دیکھ رہے ہیں تو مٹاپس سے لے کے یو ٹی آئی کے مسئلے تک سارے کے سارا حل ہمارے کچن میں موجود ہے ٹینکیو سو مچ آپ پر شریف لائیں